پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کے متعلق چند دلچسپ وقائق آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو پاکستان کا دارالخومت اسلام آباد جس کا شمار نہ صرف پاکستان کے خوبصورترین شہروں میں ہوتا ہے بلکہ یہ دنیا کے دس خوبصورترین شہروں میں بھی شمار کیا جاتا ہے ایک ویب سائٹ کے مطابق لندن دنیا کا خوبصورترین دارالخومت ہے جس کے بعد اسلام آباد کا نمبر آتا ہے اس پیرس میں برلن تیسرے واشنگٹن چوتھے پیرس پانچ میں روم چھٹے ٹوکیو ساتھ میں بھڈا پویسٹ آٹھ میں اٹھاوہ نو میں جبکہ ماسکو دس میں نمبر بر ہے جس کی وجہ سا سبجو شاداب درخت آسمان سے باتے کرتا مارگلہ کے پہاڑ اور آبشارے ہیں 1958 تک کراچی پاکستان کا دارالخومت رہا لیکن اس کے بعد اس وقت کے صدر ایوب خان نے کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی موشیت اور دفاعی اعتبار سے غیر معقول ہونے کی وجہ سے دارالخومت کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس حسلے میں کمیشن تشکیل دیا گیا ایسے خطے کی تلاش شروع کی گئی جو کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دفاعی اعتبار سے بھی محفوظ ہو چنانچہ کمیشن نے صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختنکہ کے سنگم پر مارگلہ کے دامن میں واقعہ خطہ پوٹوہار کا انتخاب کیا اور 1960 میں دارالخومت کی تعمیر کی داگ بیل ڈال دی گئی شہر کی طرز تعمیر یونانی مامار ڈاکسی اسوسییشن کامپنی نے کی اس طوران رابلپنڈی کو عارضی طور پر دارالخومت کا درجہ دے دیا گیا جب بات آئی دارالخومت کے نام رکھے نے کی تو ایوب خان نے قوم سے تجاویز مانگی اور پھر چوبیس پروری 960 ایوب خان کی زیرہ سدارت بفاقی کبینہ کے اجلاس میں تجاویز کا جائزہ لیا گیا زیادہ تر تجاویز میں مسلم آباد جناع آباد اور اسلام آباد کے نام آئے پھر مشاورت سے اس کا نام اسلام آباد رکھا گیا اسلام آباد کا نام عرب والد سے تعلق رکھنے والے ایک سکول ٹیچر قاضی عبد الرحمان نے تجویز کیا بعد ازا اسلام آباد کے انتظامی امور کے لیے سی ڈی اے کا قیام عمل میں لایا گیا دوستو تاریخ پر اگر نظر ڈالے جائے تو یہ خطہ پٹوہار کی انسانی تاریخ 20 لاکھ سال پرانی ہے اس کا ثبوت درائے سوا کے کنارے سے ملنے والے پتھر کی کلہاری اور شاہ آلہ وطہ گاؤں میں مجود غار ہے جو کہ انسان کے پتھر کے دور کی اکاسی کرتی ہے جبکہ تاریخ اس بات کا پتہ بھی دیتی ہے کہ خطہ پٹوہار آریان خاندان کے وسط ایشیا میں پہلا مسکن تھا اس کے علاوہ وہ یہاں موجود گردوارے سرائے مندربارہ دریاء اور ہزاروں سال پرانی بزرگ گاؤں کے اثار اس بات کا ثبوت ہیں کہ اخوانستان سے آنے والے جنگجو جس میں شیر شاہ سوری احمد شاہ دورانی سکندر اعظم چنگیز خان مغل بادشاہ کا لشکر اس علاقے میں نہ صرف قیام کرتا رہا بلکہ یہاں سے برس گرہ ہند پر حملہ آور بھی ہوتے تھے اس کے علاوہ اس خطے میں اولیاء کرام نے بھی ڈیرے ڈالے ہیں جن میں میر علی شاہ اور سید عبداللطیف قازمی نے نورپور شاہ میں پڑاؤ کر کے اس خطے کے لوگوں کو اسلام کے نور سے منور کیا دوستو اگر شہر اقتدار اسلام آباد کے محلے وقوع کی بات کی جائے تو اس کے شمال میں مری، مغرب میں ٹیکسلا، مشرق میں راولپنڈی، شمال میں مارگلہ کی پہاڑیوں کا سلسلہ واقع ہے کسی بھی شہر کا موسم اس علاقے کی آب ووا میں اہم کردار ادا کرتا ہے اسلام آباد کی شہری پانچ موسموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں نومبر سے اپریل سردی، مئی جون گرمی، جولائی اگست مونسون، سپٹمبر اکتوبر خزان کا موسم ہوتا ہے جبکہ سب سے زیادہ گرمی جون اور سخت سردی جنوری کے موسم میں ہوتی ہے گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پنتالیس ڈگری ہوتا ہے جو کہ دوسرے شہروں سے کم ہے جس کی وجہ یہاں سر سبجو، شاداب، درختوں اور پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اسلام آباد چونکہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتا ہے اور کوئی بھی علاقہ خوبصورت ہو اس میں تفریحی مقامات نہ ہوں یہ کیسے ممکن ہے چہرے اقتدار اسلام آباد میں شکر پڑیاں، مونومیٹ میں جاسمین گارڈن، ایف نائن میں پارک، راولے پارک، چڑیگر، پلی لینڈ، لوک ورسہ کے علاوہ دامنے کو پیر، سواہ کے مقامات واقع ہیں اور دوزر گیارہ کے بعد سینٹوریس شاپنگ مال اسلام آباد بھی ایک خاص مقبولیت کا حامل ہے دوستو اسلام آباد میں فیصل مسجد کا شمار پاکستان کی بڑی مساجد میں ہوتا ہے جس میں نوے ہزار لوگ بیق وقت نماز ادا کر سکتے ہیں فیصل مسجد 1968 میں ترک مامار نے تعمیر کی مسجد کا نام سعودی عرب کے بادشاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا اور اگر بات کی جائے کہ پانی کی تو اس نعمت خوابندی کے بغیر زندگی ناممکن ہے اسلام آباد میں ویسے تو پانی کی قلت ہے مگر پھر بھی اس کمی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے راول جیل تعمیر کی گئی ہے راول جیل پاکستان میں راول پنڈی اور اسلام آباد کی شہروں کے لیے پانی کی ضرورت فراہم کرتی ہے یہ ایک مسنوعی زخیرہ ہے مارگلہ کی پہاڑیوں سے آنے والے کچھ دوسرے چھوٹے ندی نالوں کو ملا کر 8.8 مربع کلومیٹر کے علاقے پر محیط یہ مسنوعی جیل بنائی گئی ہے راول جیل مارگلہ ہیلز نیشنل کے ایک الگتلہ حصے کے اندر واقع ہے جیل کی اردگرد کے علاقے پھول اور درختوں کے ساتھ گھرے ہوئے ہیں اور باغات پکنک سپارٹ کی جگہ بھی موجود ہے اور یہاں مختلف قسم کے پرندے بھی خوبصورتی کے لیے رکھے گئے ہیں راول بند کی جیل جو راول جیل کہلاتی ہے اسلام آباد کا ایک مشہور اور مقبول سیحتی مقام ہے اسلام آباد اور راول بندی کے رہشی اور سیہ یا مشلی کے شکار اور کشتی رانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں جیل کے کنارے ایک بہت خوبصورت باغ لیک ویو پارک بھی واقع ہے دوستو اگر اسلام آباد کی تعلیم کی بات کی جائے تو اسلام آباد کی 87 فیصد آبادی خوندہ ہے جس کی وجہ یہاں موجود سیکڑوں کی تعداد میں جامعات کالجز اور سکورز ہیں جس کی وجہ سے ملک برسے طلبہ اور طلبات پڑھنے کی گھر سے آتے ہیں اور پھر یہیں کیا ہوکر رہ جاتے ہیں اور اگر صحت کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں نیجی اور دفاعی ہسپتالوں کے علاوہ دو بڑے سرکاری ہسپتال موجود ہیں جن میں انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز اور پولی کلینک شامل ہے جو کہ یہاں کے شہریوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرتے ہیں ناظرین اپنے قیام کے وقت سے ہی اسلام آباد پاکستان بر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے دارالحکومت کے طور پر اسلام آباد پاکستان کی نشیست ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد کی اہم عمرات ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، سینٹ، وزیریعظم ہاؤس اور سیکیٹریٹ شہرہ جمہوریت پر واقعہ ہیں